اشتركوا في القناة بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین الَّذِينَا أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرَّجْسَ وَطَحْرَهُمْ تَطْهِيرًا اللہم وَسَّلَى اللَّهُمْ بِاللہ اما بعد فقط اللہم اِنَّا أَفْوَكَاً ذَنْبِي وَتَجَاوَزَكَاً خَطِيَّتِي وَسَّفْحَكَاً ظُلْمِي وَسِّطْرَكَاً لَا قَبِيْحِ عَمَلِي وَحِلْمِكَاً كَثِيرِ جُرْمِي عِندَمَا كَانَا مِنْ خَطَئِي وَعَمْدِي اَتْمَعَنِي فِي أَنْ أَسْعَلَكَ مَا لَا أَسْتَوْجِبُهُ مِنْكَ الَّذِي رَزَقْتَنِي مِنْ رَحْمَتِكَ وَعَرَيْتَنِي مِنْ قُدْرَتِكَ وَعَرَفْتَنِي مِنْ عِجَابَتِكَ دعائے افتتاح کے اس جملے کی توضیح و تشریح سے پہلے آج کی مناسبت سے جو انتہائی مبارک اور مسعود دن ہے یعنی کریم اہل بیت حضرت امام حسن مجتبع علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے لہذا آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس یوم سعید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اس عظیم شخصیت کے صدقے میں خداوند عالم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے عامال کو قبول فرمائے آج کے دعا افتتاح کے اس جملے میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اللہمہ انہا افوکان ذمبی و تجاوزکان خطیتی ارشاد ہو رہا ہے کہ خداوند عالم نے چونکہ ہم سے دعاوں کا مطالبہ کیا ہے اور ہم سے قبولیت کا وعدہ کیا ہے کہ ہم دعاوں کو قبول کریں گے تو پہلی بات تو یہ تھی کہ پہلے دعا مانگنے کی ہمت اور جرعت نہیں تھی شرم آتی تھی کیا کیا مانگیں کتنا مانگیں صبح سے شام تک مانگیں اور اس کے بعد جب مانگنے پر آئے مطالبہ کرنے پر آئے تو پھر اپنی حد سے زیادہ ہم نے مانگنا شروع کیا کس چیز نے ہمیں جرعت اور جسارت دی ہے اس چیز کو دعا میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو ہمارے اندر جرعت پیدا ہوئی ہے یہ ہمارے اندر جو ہمت پیدا ہوئی ہے وہ کس بنیاد کے اوپر عرض کیا جاتا ہے اللہمہ انہا افوک عن ذنبی وتجاوزک عن خطیتی وصفحک عن ظلمی پروردگار تیری طرف سے میرے گناہوں کا ماف کر دیا جانا میں نے تیرا گناہ کیا معصیت کی نافرمانی کی لیکن توبہ کی اور تُو نے ماف کر دیا وتجاوزک عن خطیتی میری خطاؤں کو تُو نے درگزر کیا وصفحک عن ظلمی میرے ظلم کو تُو نے نظرانداز کر دیا وصطر کا علا قبیحِ عملی میری برائیوں کے اوپر پردہ ڈال دیا وَحِلْ مَكَا أَنْ كَثِيرِ جُرْمِ اِنْ دَمَا كَانَ مِنْ خَطَئِ وَعَمْدِ میں نے جو خطائیں کی تھی چاہے وہ جانبوش کے کی ہوں اور چاہے سہون کی ہوں ان کے اوپر تُو نے جو تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا ان تمام چیزوں نے مجھے جرعت دے دی مجھے ہمت دے دی مجھے اس بات کا حوصلہ دیا لَا لَجْدِ اَتْمَعْنِ فِي أَنْ أَسْعَلَكَ مَا لَا أَسْتَوْجِبُهُ مِنْكَ الَّذِي رَزَقْتَنِ مِنْ رَحْمَتِكَ تیرے گناہ کے ماف کر دینے نے خطاؤں کے بخش دینے نے میرے برائیوں کی پردہ پوشی نے مجھے لالج میں ڈال دیا کہ میں تجھ سے ان باتوں کا مطالبہ کروں کہ جس کا میں خود مستحق نہیں ہوں یعنی تیری ذات نے جو ہمارے اوپر عنایت کی ہے ہمیں بخش دیا ہے ہمیں ماف کر دیا ہے ہم نے گناہ کیا اور تُو نے لوگوں کے سامنے انہیں عاشقار نہیں کیا ہم نے غلطیاں کی لیکن تُو نے ہمیں اپنے دروازے سے ہاں کا نہیں ہم نے نافرمانی کی لیکن تُو نے اپنی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں کیا ان سب باتوں نے مجھے اس بات کا لالج دیا کہ میں تیری بارگاہ سے ایسا سوال کروں کہ جس کا میں خود مستحق نہیں ہوں جرات پیدا کی ہمت اور حوصلہ پیدا ہوا تاکہ میں تجھ سے سوال کروں جس چیز کا میں مستحق نہیں تھا اس کے مانگنے کی لالج پیدا ہو گئی اور پھر تُو نے اسے دے بھی دیا اپنے رحمت کی بنیاد پر وَعَرَيْتَنِي مِنْ قُدْرَتِكُ اور تُو نے مجھے اسے دکھا بھی دیا اپنی قدرت سے وَعَرَّفْتَنِي مِنْ اِجَابَتِكُ اور تُو نے دعاوں کے مستجاب ہونے کا رشتہ یا دعاوں کے مستجاب ہونے کا ایک ذریعہ اس سے مجھے آشنائی کرائی نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ فَسِّرْتُو عَدْعُوْكَ آمِنَا میں بہت مطمئن ہو کر تیری بارگاہ میں اب دعا مانگتا ہوں وَأَسْعَلُكَ مُسْتَانِسًا لَا خَائِفًا وَلَا وَجِلًا مُدِلًا عَلَيْكَ فِي مَا قَسَتْتُو فِيهِ الَيْكَ اب میں تُجھ سے مطمئن ہو کر بڑے اتمنان کے ساتھ دعا مانگتا ہوں اور تیرے انس کو سہارا بنا کر کے تیری بارگاہ میں دس بدوا ہوں لَا خَائِفًا اب کوئی خوف بھی نہیں ہے وَلَا وَجِلًا میرے دل میں کوئی لرزش بھی نہیں ہے کب کپاہٹ بھی نہیں ہے مُدِلًا عَلَيْكَ فِي مَا قَسَتْتُ فِيهِ الَيْكَ اور میں اسرار کر رہا ہوں باقاعدہ ان چیزوں کے مانگنے کے سلسلے میں کہ جو اب تک تیری بارگاہ سے میں طلب نہیں کیا کرتا تھا اس کا مطلب کیا ہوا بندہ خدا کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ مالک اگر یہ جرعت اور جسارت اور حوصلہ پیدا ہوا ہے تو تیری بخشش کی بنیاد کے اوپر میں آیا تُو نے مجھے دے دیا میں نے غلطی کی تُو نے ماف کر دیا میں نے ظلم کیا تُو نے نظرانداز کر دیا میں نے خطا کی تُو نے پردہ پوشی کر دی تیری عنایتیں چونکہ شامل حال رہیں لہٰذا اب مجھ میں اتنی لالش پیدا ہوئی کہ میں تجھ سے ایسے سوال کروں کہ جس کا میں مستحق نہیں تھا لیکن کیا کروں معبود تُو نے اسے بھی پورا کر دیا اپنی رحمت کی بنیاد کے اوپر اپنی قدرت اور اپنی رافت و عنایت کی بنیاد کے اوپر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اپنی حیثیت اور اپنی اوقات سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں مانتے ہیں اور حق جتا کے مانگتے ہیں گویا ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے رکھوایا تھا نہیں دیتا ہے تو شکوہ کرتے ہیں وقت پہ نہیں ملتا ہے تو گلا کرتے ہیں لیکن اب دو معبود کا رشتہ ایک طرفہ نہیں ہے بندے اور خدا کے درمیان میں جو رابطہ ہے وہ ایک طرف کا رابطہ نہیں ہے بلکہ دو طرفہ ہے جب تک دونوں طرف سے اقدام نہ ہو تب تک ہی رابطہ برقرار نہیں ہو سکتا ہے ہم خدا سے مانگیں وہ دے کیا مطلب ہوا یعنی جو ہم کہیں وہ خدا کریں دعا کا مطلب تو یہی ہوا ہم کہیں خدا مجھے اولاد دے خدا کپ کپ کیا ہے اولاد دے ہم کہیں کہ خدا ہمیں ترقی دے تو خدا کو دینا چاہیے ترقی دعا کا مطلب یہی ہوا کہ ہم کہیں اور وہ کرے تو اب سوال یہاں پہ یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم خدا سے تقاضہ کر رہے ہیں اور خدا سے مانگ رہے ہیں خدا سے اس بات کی خواہش کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ تمام باتیں جن کا ہم نے اس کی بارگاہ میں ذکر کیا ہے وہ ہمیں انعائد کرے ایک دفعہ انعائد کی ایک دفعہ انعائد نہیں کی نہیں ہمیں چاہیے اور ہمیشہ چاہیے باقاعدہ ہم اسرار کرتے ہیں اور پافشاری کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری دعائیں پوری ہونا چاہیے مکمل ہونا چاہیے ہم نے عرض کیا کہ معاملہ ایک طرفہ نہیں ہونا چاہیے اگر ہم اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ خدا ہماری دعا قبول کرے تو دوسرے مرحلے کو بھی اپنی نظر میں رکھنا چاہیے کہ ہم خدا کی کتنی باتوں کو قبول کرتے ہیں اور اس کے کہنے پر عمل کرتے ہیں کتنا چلتے ہیں جب بھی ہم نماز پلتے ہیں ہاتھ دعا کے لئے اٹھ جاتے ہیں کتنی خواہشیں کرتے ہیں کتنی تمنائیں اس کے سامنے پیش کرتے ہیں کتنی اپنی باتیں اس کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو پورا فرما سوال یہ ہے کہ ہم نے کہا اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ کیا جائے اس نے جو کچھ کہا ہے ہم نے سب انجام دیا ہے یا نہیں انجام دیا ہے اگر ہم نے سب انجام دیا تو ہمیں کہنے کا حق ہے پروردگار جو تُو نے کہا ہے وہ میں نے انجام دیا اب میں جو کہہ رہا ہوں وہ تُو انجام دے دے لیکن معاملہ ایک طرفہ ہے وہ کہتا ہے نماز پڑھو ہم کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی وہ کہتا ہے روزہ رکھو ہم بہانے بناتے ہیں کہ طبیہ ٹھیک نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ راہِ خدا میں انفاق کرو ہم کہتے ہیں کچھ بچتے ہی نہیں ہیں وہ کہتا ہے کہ مومنوں کی دستگیری کرو ہماری نگاہ میں کوئی مومن ہی نہیں ہے جو ہے وہ قابلِ غیبت اور قابلِ تحمت وہ کہتا ہے سماج اور معاشرے کے لئے مفید بنو اور ہم سماج اور معاشرے کے لئے کوئی کام کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں وہ کہتا ہے قرآن پڑھو ہم کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا وہ کہتا ہے احکام اسلامی پر عمل کرو ہمیں احکام اسلامی کا بھی پتا نہیں ہے ان تمام باتوں کے باوجود ہمارا حوصلہ یہ ہے کہ ہم کہتے جائیں تم کرتے جاؤ خدا سے مطالبہ یہی ہے کہ ہم کہیں اور وہ کریں میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ خدا خدا ہے یا ہمارا نوکر خدا خدا ہے یا ہمارا نوکر ہماری بات کو ماننے والا ہمارے کہنے پر چلنے والا ہم بندے ہو کر کے خدا کے نوکر نہیں ہیں جو دل چاہتا ہے کرتے ہیں جو دل چاہتا ہے نہیں کرتے ہیں جو ہماری سمجھ میں آتا ہے ہم کرتے ہیں جو ہم کو اچھا لگتا ہے وہ ہم کرتے ہیں ہم کو روزہ اچھا لگتا ہے روزہ رکھ لیتے ہیں نماز نہیں اچھی لگتی نہیں پلتے ہیں جس روزے کا حکم خدا نے دیا ہے اسی نے نماز کا حکم دیا ہے اور جس نے نماز اور روزے کا حکم دیا ہے اسی نے خمس کا حکم دیا ہے کہ بچت میں سے ون ففت نکالو ہم مانتے ہیں اس کو نہیں مانتے یعنی ہم اتنے خودسر ہیں کہ ہم خدا کی بات نہیں مانتے اپنے دل کی بات مانتے ہیں ہم خدا کی بات اگر مانتے ہوتے تو خدا جو کہتا وہی مانتے وہی کرتے لیکن کچھ کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے جو کچھ کہا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں اچھا لگ رہا ہے اس کو مانتے ہیں اور کیا اچھا نہیں لگ رہا ہے اس کو نہیں مانتے ہیں انصاف سے بتائیے گا کہ خدا اور بندے کے درمیان میں جو ایک رشتہ ہے عبد و معبود کا کہ وہ ہمارا پروردگار غنی مطلق اور ہم قدم قدم کے اوپر اس کے محتاج سراپہ احتیاج ہم تو اس پر زبردستی کریں کہ وہ ہماری بات مانیں اور ہم اس کی بات ماننے کے لئے تیار نہ ہوں تو کیا دوستی کا یہی تقاضہ ہے عبدیت کا یہی تقاضہ ہے بندگی کا یہی انداز ہے یہ بندگی کا انداز نہیں ہے بندگی کا انداز یہ ہے کہ ہم اتنا کچھ کر چکے ہوں کہ جب خود ہم کچھ کہیں تو وہ بھی ہماری بات کو مانیں خدا ماننے کے لئے تیار ہے بشرتے کہ کوئی منوانے والا ہو خدا قبول کرنے کے لئے تیار ہے بشرتے کہ کوئی قبول کروانے کے لئے تیار ہو خدا دعاؤں کو استجابت تک پہنچانے کے لئے آمادہ ہے شرائط کے ساتھ کوئی دعا تو کریں ایک واقعہ ہے کسی امام کے حرم میں لوگ زیارت کے لئے گئے تھے سہن میں لوگ اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھے تھے ایک چھوٹا سا بچہ جو گھٹنیوں چلتا تھا خوشیار تھا وہ ماباپ سے جدہ ہو کر کے مینار کے اوپر چل گیا دروازہ کھلا ہوا تھا مینار کے اندر سیڑھیاں ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر چل گیا اور پھر اتنی جلبازی اس نے کی کہ وہ مینار سے نیچے گرنے لگا باپ نے دیکھا کہ میرا بیٹا مینار سے نیچے گرہ چاہتا ہے بس وہی پر اس نے کہا کہ حکم خدا سے وہی رک جاؤ بیٹا گرنے والا ہے راستے میں ہے مینار کو چھوڑ چکا ہے زمین پر نہیں پہنچا ہے باپ نے وہی پر خدا کا واسطہ دے کر کے حکم خدا کی بنیاد کے اوپر آواز دی کہ وہی رک جاؤ بیٹا معلق رہا بعد میں لوگ چڑھے سیڑھیاں لگائیں رسی پھیکی نہ جانے کن کن راستوں سے اس کو اتارا لوگ اس کے باپ کے گرد جمع ہو گئے یہ بتاؤ کہ تم کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہاری زبان میں اتنا اثر ہے کہ مینارے سے گرنے والا بچہ فیضا میں اٹک کے رہ گیا زمین کے اوپر نہیں گرا زمین پہ گرتا تو بچہ مر جاتا ختم ہو جاتا اس کی ہٹی پسلیت ٹوٹ جاتی یہ کون سا عمل کرتے ہو جس کی بنیاد کے اوپر تمہاری زبان میں اتنا اثر پیدا ہو گیا کہ خدا نے تمہاری بات سن لی آپ کے ذہن میں بھی ایک بات آ رہی ہوگی کہ واقعاً کسی کی زبان میں اتنا اثر پیدا ہو جائے کہ وہ فیضا میں اپنے بچے کو رکھنے کے لیے کہہ دے اور اس کا بچہ فیضا میں معلق رہ جائے لٹکا رہ جائے واقعاً کتنا صاحب کرامت آدمی ہے معلوم کرنا چاہیے کون سا عمل کرتا تھا کون سی دعا پڑھتا تھا کون سا چلہ کشی کرتا تھا کون سی تعویز رکھے ہوئے تھا کس کے پاس اس نے عمل کر آیا تھا معلوم ہونا چاہیے لوگوں نے پوچھا بتاؤ تم کیا کرتے تھے کہ تمہاری زبان میں اتنا اثر پیدا ہو گیا کہا تمہیں تاجب کیوں ہے کہا تاجب کی بات ہے ایک آدمی اپنی زبان سے کہے اور اس کا بیٹا جو ہے مینار چھوڑ چکا ہو اور زمین پہ گرنے سے پہلے وہیں معلق رہ جائے یہ تاجب کی بات ہے کہا نہیں مجھے تاجب نہیں ہے کہا تمہیں تاجب کیوں نہیں ہے کہا پندرہ سال کی عمر سے لے کر کے اب تک جتنا اس نے کہا تھا میں نے کیا اب اگر ایک دن میں نے اس سے اپنی بات کہ دی اور اس نے کر دیا تو اس میں کون سے تاجب کی بات ہے وہ کہتا رہا میں کرتا رہا آج میں نے ایک خواہش ظاہر کی اس نے کر دیا تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے اس میں نہ کسی خاص عمل کی ضرورت ہے نہ کسی خاص دعا کی ضرورت ہے اس میں بندگی کی ضرورت ہے کہ آدمی خدا کا بندہ رہے جب ہم نے ہمیشہ اس کی بات مانی ہے تو وہ یقیناً ایسے مرحلے میں ہماری بات ٹھکرائے گا نہیں اور ہماری بات کو نظرانداز نہیں کرے گا خدا بند عالم نے فیضہ میں اس کے بیٹے کو معلق کر کے واضح کر دیا کہ ہم ایسی کرامتیں بھی بندوں کے سلسلے میں دکھا سکتے ہیں ان کے کہنے کے اوپر کر سکتے ہیں زبان پاک ہونا چاہیے قل پاک ہونا چاہیے نیتیں سالم ہونا چاہیے اب اگر زبان سے کوئی لفظ نکل جاتا ہے تو انسان کے لئے وہ کرامتیں سامنے آ جاتی ہیں جناب فیضہ جناب فیضہ کا واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں پروردگار میں نے تیرے رسول کو دعوت دی ہے لیکن گھر میں مہمانی کا کوئی سامان نہیں ہے جناب فیضہ نہ معصوم نہ نبی نہ رسول نہ امام نہ صاحب عصمت میں نے تیرے رسول کو تیرے نبی کو دعوت دی ہے لیکن گھر میں کوئی انتظام نہیں ہے تو اپنے کنیس کی عزت رکھ لے اپنے کنیس کا بھرم رکھ لے نتیجہ کیا ہوا جنت سے خان نعمت اترا ہے کیوں اترا اس لیے کہ ہمیشہ فیضہ نے خدا کی بات مانی تھی اگر ایک دن خدا نے فیضہ کی بات مان لی تو یہ کوئی تاجب کی بات نہیں ہے خدا تو خود کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ معاملہ کرو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اسکرونی اسکرکم تم مجھے اپنی یاد سے نہ بھولاؤ میں تمہیں نظرانداز نہ کروں گا خداوند عالم نے دعاؤں کا زخیرہ ہمارے حوالے کیا ہے مالک نے ہمیں دعاؤں کا ایک ایسا سلسلہ انعائد کیا ہے جو کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا ہے شکر کیجئے اس کے لیے خداوند عالم کا جتنی دعائیں مذہب تشیعوں میں پائی جاتی ہیں امہ تاہرین علیہ السلام کے حوالے سے کہیں نہیں ملتی ہیں لوگ مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں سوائے قرآن پڑھنے کے اور کچھ نہیں آتا ان کو اس لیے کہ قرآن پڑھنا ہمارے لیے باعث سواب ہے لیکن معاملہ دو طرفہ ہونا چاہیے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا ہم سے بات کر رہا ہے لیکن جب ہمارا دل چاہے رہا ہے کہ ہم خدا سے بات کریں تو کیا پڑھیں قرآن خدا کی گفتگو ہے خدا کا کلام ہے خدا ہم سے بات کرتا ہے جب ہم کلام الہی پڑھتے ہیں جب ہم دعائیں کرتے ہیں دعائیں پڑھتے ہیں خدا کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں تو یہ ہماری گفتگو ہوتی ہے اس کی بارگاہ میں لہذا یہ دعائے افتتاح جو انتہائی اہم ہے اسے فراموش نہ کیجئے گا ہر رات میں اسے پڑھنا انتہائی ثواب کا حامل ہے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے رزق روزی کی برکت کے لیے نوکری میں ترقی کے لیے اور دوسرے تمام مراحل کے لیے اس دعا کو فراموش نہ کیجئے گا آخر میں چند جملے امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی ولادت کے تعلق سے آج کی تاریخ انتہائی اہم اور انتہائی مبارک اور مسعود تاریخ امامت اور اسمت کے خانوادے میں نبوت کے گھرانے میں یہ پہلی ولادت ہے امام حسن کی اور عظیم خاندان میں عظیم شخص کی آمد ہے اور ایسے فرزند کی آمد ہے جس کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسن گہوارے میں رہ کے لوحے محفوظ کا مطالعہ کرتا امام حسن مسجد میں جاتے ہیں خدبے سنتے ہیں تقریریں سنتے ہیں اور خدبے اور تقریریں سن کر کے آتے ہیں اور اپنی والدہ گرامی کی خدمت میں منو ان نقل کرتے ہیں بیان ہوئی یہ تم تک کیسے پہنچا کہ آپ کے بیٹے حسن نے آ کر کے ہم سے بیان کیا ہے امام حسن نے کچھ اس طریقے سے بیان کیا تھا اور شہزادی نے کچھ اس طریقے سے امام حسن کی گفتگو کو اپنے شوہر سے نقل کیا کہ مولا کائنات کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی سنوں کہ میرا بیٹا حسن رسول کی ترجمانی کیسے کرتا چنانچہ ملتا ہے کہ ایک دن پہلے سے آکے پردے کے پیچھے بیٹھ گئے لیکن آج امام کی زبان میں لکنت اور لہجے میں وہ سراحت نہیں ہے جو روز پائی جاتی تھی لہذا گھبرا کے کہتے ہیں مادر گرامی آج میں وہ باتیں جو رسول سے سن کے آیا ہوں پردے میں اگر امامت بھی ہے تو امام حسن نے اسے دیکھ لیا ہے کیوں نہ ہو رسالت کے خاندان کی یہ بچے جب گہوارے میں رہ کے لوحے محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اب پردہ ان کے درمیان میں حائل نہیں ہو سکتا میں یہاں پہ جو پیغام آپ کی خدمت میں کرنا نہیں ہو تمہارے لئے بہرحال ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو ایسی محفلوں میں بھیجو جہاں دین سکھایا جا رہا ہے اور جب بچے واپس آئیں تو ان سے پوچھو کہ کیا سن کے آئے ہو اس لیے کہ بچے سنتے زیادہ ہیں سمجھتے کم ہیں ممکن ہے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو تم انہیں سمجھا دو اور جب شوہر آئے تو تم ان سے علمی گفتگو کرو تاکہ علمی ماحول بن جائے اور جب علمی ماحول بن جائے گا تو تا قیام قیامت بچے کو بے دینی کی طرف نہ کوئی تعقود گھسیڑ سکتا ہے اور نہ کوئی شیطان رسول کے گھر کی خوشی علی کے گھر کی خوشی فاطمہ کے گھر کی خوشی جب کسی بڑے کہاں خوشی ہوتی ہے تو چھوٹوں کو نظر انداز نہیں کیا جاتا ہے انہیں عیدی ملتی ہے انہیں نظرانے ملتے ہیں انہیں نوازا جاتا ہے انہیں عطا کیا جاتا ہے آئیے ہم مل کر معصوم کی بزم میں دعا کریں اور ان کا سہارہ لے کر اپنے گناہوں کی مغفرت کا مطالبہ کریں پروردگارہ اس مولود سعید کے صدقے میں ہمارے قبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہماری قلیل عبادتوں کو قبول فرما اور ہماری سب سے بڑی عید اور سب سے بڑا دیا اور سب سے بڑا عطیہ تو وہ ہے کہ جب ہمارے وقت کا امام ہمارے زمانے کا امام ظہور کرے اور کائنات سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو اور عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو پروردگارہ وارث زہرہ ولی برحق امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق انعائد فرما وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ جملہ مؤمنین و مؤمنات کو حصال فرما دیں خصب اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطخر ہم تطہیر اللہ وصلہ اللہ وصلہ وصلہ اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاِنَ مد نظر رکھتے ہوئے بندہ خدا کی بارگاہ میں ارض کر رہا ہے کہ اگر تیری قبولیت میں دیر ہوتی ہے تو میں اپنی نادانی کی بنیات کے اوپر تجھ سے ناراض ہو جاتا ہوں جبکہ اس بات کا امکان ہے کہ یہ تاخیر خود میرے حق میں بہتر ہو لَعَلَّ بطل امور اس لیے کہ تیری ایسی ذات ہے کہ جو تمام امور کے انجام سے اور اس کی آقبت سے باخبر ہے میں اس سے پہلے بھی ارض کر چکا ہوں کہ دعاؤں کا مرحلہ بڑا عجیب و غریب ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت ہی دقیقت نظر کی ضرورت ہے بندہ جذباتی ہو کہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے دعا مانگتا ہے اور وہ اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ ادھر اس کے موں سے دعا نکلے اور ادھر خدا قبول کر لے تھوڑی دیر نہ ہونے پائے کہ اس کی تمنا پوری ہو جائے وقت نہ گزرنے پائے کہ اس کی مراد بر آئے ٹھیک ہے یہ بندے کے خواہش ہے لیکن کیا خدا اس بات کا پابند ہے کہ جیسے ہی بندے کی زبان کے اوپر کسی خواہش کا تذکرہ آیا ویسے ہی خدا اسے پورا کر دے کبھی کبھی ماباب بھی ہماری فرمائش وں کو تاخیر میں ڈال دیتے ہیں اور اس میں مسلحت ہوتی ہے اگر بچے نے کسی چیز کی فرمائش کی اور فرمائش کے ساتھ وہ چیز فراہم کر دی جائے تو پھر اس چیز کی اہمیت نہیں ہوتی ہے اس چیز کی قدر قیمت نہیں ہوتی ہے ممکن ہے تھوڑی دیر وہ بچہ اس چیز سے کھیلے اس سے دل بہلائے لیکن بعد میں آپ دیکھئے گا کہ وہ چیز ادھا ادھا پڑی ملے گی اب بچے کو اس میں دل چسپی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اس نے اسے اسرار کر کے نہیں مگایا ہے جس چیز کے بارے میں آدمی محنت کرتا ہے جس چیز کے بارے میں تھوڑی سی زہمت اٹھاتا ہے جس چیز کو حاصل کرنے میں دل میں جذبے موجزن ہوتے ہیں دل اوپر نیچے ہوتا ہے کہ یہ چیز ملے گی یا نہیں ملے گی تو جتنا جذبے شامل حال ہوتے جائیں گے اتنا ہی اس چیز سے محبت پیدا ہوتی جائے یہی لیکن وہ نعمت جسے راتوں میں گڑ گڑا کر کے ہم نے خدا سے مانگا ہو اور حاصل کیا ہو اگر وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں تو پھر ہم اس کی قدر کرتے ہیں ہم اس کی منزلت کو پہچانتے ہیں بندے نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی پھر اپنی معرفت کا اعلان اس انداز میں ہے کہ مالک تیری طرف سے اگر قبولیت میں تھوڑی سی تاخیر ہوتی ہے تو اتب تو بے جہلی میں اپنی جہالت اور نادانی کی بنیاد کے اوپر تجھ سے ناراض ہو جاتا ہوں کہ میں نے خدا سے اتنی چھوٹی سی بات اتنی چھوٹی سی فرمائش کی لیکن اس نے قبول نہیں کی خدا یقینا دعا قبول کرتا ہے لیکن خدا خدا ہے خود اسی دعا میں جملہ ہے لِعِلْمِ كَابِ عَاقِبَةِ الْأُمُورِ شاید اسی تاخیر میں میرے لئے بھلائی ہو اسی تاخیر میں میرے لئے اچھائی ہو کیوں اس لئے کہ تو امور کے انجام سے باخبر ہے مجھے سامنے کی چمک دمک دکھائی دیتی ہے میں قربان ہو جاتا ہوں وہ چیز حاصل کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہوں لیکن تجھے معلوم ہے کہ یہ چیز اگر میرے پاس آ جائے گی تو میرا دین سالم رہے گا یا سالم نہیں رہے گا میری آقبت محفوظ رہے گی یا آقبت محفوظ نہیں رہے گی میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت مرد کرنا چاہتا ہوں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رس پروزی میں برکت اور وسط ہو اتنی وسط کہ جو چاہے خرید لے جو چاہے کھا جیسا چاہے پہن لے جیسا چاہے اپنا گھر بنا لے ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کھانے پینے اور اس کے ضروریات کا انتظام اس طریقے سے ہو جائے کہ اسے کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ سب خواہش ہے فطرت لیکن آیا کیا سب کی یہ خواہش پوری ہوتی ہے نہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خواہش کیوں نہیں پوری ہوتی ہے جب خدا کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے جب خدا دیتا ہے تو کسی کا کٹ کے کسی کو نہیں دیتا ہے تو پھر یہ بندے محروم کیوں ہیں بندے کیوں ترس رہے ہیں اور خدا نہیں دے رہا ہے اگر خدا نہیں دے رہا ہے تو نہ دینے میں اگر خدا کسی کو دے رہا ہے تو دینے میں خدا کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ دینا لینا خود بندے کی مسلحت پر موقوف ہے کہ اس کے لئے کیا چیز مناسب ہے اور کیا چیز مناسب نہیں ہے اگر ایک چھوٹے سے بچے کو زیادہ پیسہ دے دیا جائے زیادہ رقم فراہم کر دی جائے تو ممکن ہے اپنے دوستوں میں وہ بڑا دولت من تو مشہور ہو جائے لیکن وہ کسی لائن میں بھی جا سکتا ہے کسی خرابی کا بھی مرتقیب ہو سکتا ہے کسی بڑے گروہ کا شکار بھی بن سکتا ہے یہ ساری باتیں ممکن ہیں وہ جو قدم با قدم ہوتی ہے ترقی حقیقی ہوتی ہے لیکن جو اپنی اوقات سے زیادہ اڑتے ہیں ان کے ترقی دکھائی تو دیتی ہے لیکن واقعا ترقی نہیں ہوتی یہی بیٹا جس کی جیب میں ہزار روپے ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اسی کا باپ خدا نخواستہ کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے تو یہ بھری ہوئی جیب یہ بگڑا ہوا مزاج یہ ہر چیز کو خرید لینے کی فکر یہ اسے کہاں پہنچائے گی اب اگر اسے فاقع کرنا پڑیں گے تو اسے کتنا ناگوار گزرے گا اگر اسے مشکل برداشت کرنا پڑے گی تو اس کے تا ہے کہ تم نارمز زندگی گزارو وہ دیتا بھی ہے اور دیتا ہے تو اس طریقے سے دیتا ہے کہ تم جس چیز کو مانگ رہے ہو پہلے اس کی قدر و قیمت کو سمجھ لو اس کے بعد ہم تمہیں دیں تا کہ تم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکو ورنہ اگر چھوٹے بچے کو بڑی چیز دے دی جائے تو نہ صحیح مصرف ہو سکتا ہے اور نہ اس کا صحیح استعمال ہو سکتا ہے پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ سلم اپنے اصحاب کے اور امت کے انتہائی خیر خواہ کسی کا دکھ درد دیکھا نہیں جاتا کسی کی پریشانی برداش نہیں ہوتی ایک صحابی ہے جو نماز سے پہلے اذان سے پہلے وقت سے پہلے وضو کر کے حضور کا انتظار کرتا ہے کہ حضور گھر سے باہر نکلیں کوئی کام نہیں اس کے پاس کوئی بزنس کوئی دھندہ کوئی نوکری کوئی ذریعہ ابھی وضو نماز کا ٹائم بھی نہیں ہوا اذان کا وقت بھی نہیں ہوا وضو کیے ہوئے حضور کے دروازے پر بیٹھا ہے حضور گھر سے باہر نکلے مسجد جانے کے لئے تو پیچھے پیچھے آیا حضور کے پیچھے کھڑا ہوا نماز پڑھی جب حضور چلے تو حضور آپ نے دیکھا کہ یہ آدمی پیچھے پیچھے آتا ہے کھانا کھایا تم نے نہیں ناشتہ کیا تم نے کچھ نہیں تھا اب حضور کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اگر کچھ ان کے پاس ہے تو ان کو بھی اس میں شریک کریں ہم اس پیغمبر کی بات کر رہے ہیں کہ جس کے پیٹ پر کبھی ایک پتھر اور کبھی دو پتھر بندہ ہوا ہے یعنی اگر امت کے پیٹ پر ایک پتھر بندہ ہوا ہے تو حضور کے پیٹ پر کبھی کبھی دو پتھر بندے ہوئے یہ پتھر کیوں بندہ ہوا ہے بھوک لگتی ہے آدمی کو بھوک پریشان کرتی ہے کلیجہ جلتا ہے یہ پتھر ایک وزنی چیز جب پیٹ کے اوپر رہتی ہے تو اس سے کچھ تسکین ملتی ہے حضور ان کے کھانے کبھی انتظام کرتے یہ بیچارہ کبھی ملا کبھی نہیں ملا پریشان حال حضور سے اس کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی ہے جب کہ خود پریشان ہیں خود بھی اپنے ہاں کھانے کا انتظام نہیں ہے اپنے لئے کوئی مستقل نظام نہیں ہے لیکن دوسروں کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی ہے اندر ہی اندر حضور کھڑ رہے ہیں کہ اس کے لئے ہم کیا کریں ایک بندہ مومن ایک صحابی پیغمبر ایک اللہ کا نیک بندہ جو پریشان حال ہے اس کے لئے کیا کیا جائے کہ اس کی پریشانی دور ہو جائے خدا سے حضور کا کھڑنا نہ دیکھا گیا جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ پوچھو پیغمبر سے یہ چاہتے کیا ہیں آپ رنجیدہ نہ ہوئیے آپ پریشان نہ ہوئیے ہم سے آپ کی یہ مشکل دیکھی نہیں جاتی ہے آپ بتائیے چاہتے کیا ہیں کہ یہ بیچارہ بہت پریشان حال ہے اور اس کی معیشت کا یا اس کے رسک روزی کا کوئی انتظام نہیں ہے لہذا کچھ ایسا ہو جاتا کہ اس کا کاروبار چلتا اس کے لئے کوئی انتظام ہو جاتا اس کھانے پینے کا بندوبست ہو جاتا حصول کو دے دیجئے اس آپ اپنے صحابی کو دے دیجئے کہیے کہ تم اس سے اپنا کاروبار شروع کرو خدا تمہیں برکت دے گا دو درہم سے کاروبار شروع ہوا اس نے ایک بکری خریدی پھر اس کو چار درہم کی بیچا پھر چار درہم سے کئی بکری خریدی اس کو آٹ درہم میں بیچا کاروبار چلتا گیا اور اس کے بعد پھر اس نے ایک اپنا باقاعدہ دکان وغیرہ کھول لی مسجد نبوی کے پاس ارادہ کیا ہے کہ دور رہیں گے تو نماز سے دور ہو جائیں گے لہذا مسجد کے پاس دکان کھولو اب نماز بھی ہو رہی ہے بزنس بھی ہو رہا ہے لیکن یہ بزنس بہتا جا رہا ہے بہت زیادہ ترقی کرتا جا رہا ہے اتنی ترقی ہو گئی کہ اب اس صحابی پیغمبر کو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں خضور گزر رہے ہیں اور یہ کچھ بیچ رہا ہے کچھ خرید رہا ہے ازان ہو چکی ہے خضور نماز کے لیے کھڑے ہونے جا رہے ہیں لیکن یہ بے کہا حضور بس پیسے لیا ہے اس کو سامان دے دوں یا سامان لیا ہے اس کو پیسے دے دوں آتا ہوں لیکن اتنے گراہ اتنے خریدار اتنے بیوپاری اتنے بزنس مین اس کی دکان کے اوپر ہیں کہ اس کو وقت ہی نہیں مل رہا ہے لاکھ چاہرہ آئے کہ ہم جا کر کے نماز پڑھ لیکن ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے کبھی کبھی نماز چھوٹ جاتی تھی مسجد کے دروازے پر دکان اور نماز چھوٹ گئی یہ وہی صحابی ہے جو وضو کر کے حضور کا انتظار کرتا تھا حضور کے پیچھے پیچھے آتا تھا حضور کے پیچھے پیچھے جاتا تھا لیکن آج اتنہ ٹائم نہیں ہے کہ یہ نماز پڑھ سکے مسجد کے دروازے پر دکان اس لئے ہے تاکہ نماز نہ چھوٹے لیکن آنے والے جانے والے دیکھ رہے ہیں کہ یہ آذان ہو رہی ہے خرید و فروخت کر رہا ہے حضور بہار نکلے تم نے نماز نہیں پڑھے کہ حضور بس اب حضور کا دل اس لئے جل رہا ہے کہ اس آدمی کی کہیں آقبت خراب نہ ہو جائے پہلے اس لئے پریشان تھے کہ اس کی غربت اور اس کا فقر نہیں دیکھا جا رہا تھا اب اس لئے پریشان ہے کہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر کے یہ دنیوی کاروبار میں اتنا ملوث ہے کہ نماز کی بھی اسے فرصت نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا یہ چاہنے والا میرا یہ حمدرد میرا یہ ساتھی میرا یہ دوست جہنم کا لقمہ بن جائے لہذا اب حضور اندر اندر گھٹ رہے ہیں جبرائیل دوبارہ واپس آئے کہ حضور خدا آپ کو رنجیدہ نہیں دیکھنا چاہتا یہ بتائی آپ چاہتے کیا ہیں پہلے مرحلے میں بھی حضور کو جبرائیل نے آکے یہی پیغام دیا دوسرے مرحلے میں بھی یہی پیغام کہ بھائی جبرائیل میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ دنیا داری اس کی دین کو اور اس کی آخرت کو کہیں چوپٹ ٹکر دے کہ دعا افتتاح کے زیل میں جو یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور دعا کی قبولیت یا دعا کے دیر میں تاخیر میں قبول ہونے کے سبب کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں اس نکتے کو آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی دعاوں کا تاخیر سے قبول ہونا یا دعاوں کا قبول نہ ہونا یہ خود ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے چونکہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے لہذا ہمیں غصہ آتا ہے کہ ہماری دعا خدا نے قبول نہیں کی ہماری بات خدا نے نہیں مانی لیکن ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ خدا ہماری اس دعا کو قبول نہ کرے کہ جس سے ہماری آخرت برباد ہو رہی ہو جبرائیل آئے آپ کیوں رنجیدہ ہیں کہ اس کی آخرت کے لئے آخرت چاہتے ہیں ابھی تک آپ دنیا چاہتے تھے خدا نے دو درہم بھیجوائے تھے اس نے خدا کے دیئے ہوئے دو درہم سے جو اپنا کاروبار شروع کیا تو اتنی برکت کہ دولت رکھتے اٹھاتے نہیں بن رہی تھی کہ اچھا اگر آپ اس کی آخرت کے لئے پریشان ہیں تو آپ جائیے اس سے کہیے کہ جو دو درہم ہم نے دیئے تھے اس دو درہم کو واپس کر دو خضور گئے کہ کیسا چل دا ہے کاروبار کہ خدا کا شکر اب تو کچھ فرصتی نہیں ملتی اتنا مشغول ہوں کاروبار میں کہ نواز پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی ہے کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے دو درہم سے کاروبار شروع کیا تھا کہ ہاں یہ اسی کا کمال ہے کہ اب تمہارے پاس خدا نے کافی دولت دے دی ہے اب تمہیں اس دو درہم کی ضرورت نہیں ہے کہ حضور آپ کسی بات کر رہے ہیں دو درہم کیا ہے ہم دو ہزار درہم دینے کیلئے تیار ہیں کہ نہیں ہمیں دو ہزار نہیں چاہیے وہ دو درہم جو ہم نے لے کے آئے تھے خدا کی بارگاہ سے اور پیغمبر کے ذریعے سے اس صحابی تک پہنچے تھے اور صحابی نے اپنا بزنس شروع کیا تھا اب جو وہ دو درہم واپس آگئے تو نہ وہ بزنس رہا نہ وہ کاروبار رہا دھیرے دھیرے وہ ساری چیزیں ختم ہوتی گئیں نتیجہ ہوئے حضور کا انتظار کر رہا ہے کہ حضور گھر سے باہر نکلے تو پیچھے پیچھے آئے اور ان کے ساتھ نماز پڑھے اور پھر اس کے پیچھے پیچھے جائے عزیزو خدا جانتا ہے کس کو دینا چاہیے اور کس کو نہیں دینا چاہیے ہماری ہی بزن میں نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کا پیٹ بھرا رہتا ہے تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جب بھوکے رہتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور اگر پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر خدا کیا ہے رسول کیا ہے دین کیا ہے احکام الہی کیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں یہ دنیا بہرحال جانی کے ساتھ مسائب کے ساتھ مشکلات کے ساتھ اسر و یسر کے ساتھ خوشحالی اور بدحالی کے ساتھ بہرحال گزر جانے والے ہیں یہ اوقات لیکن ہمیں فکر کرنا چاہیے اپنی اس حیات کی جو حیات عبدی ہے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے چار دن کی زندگی کے لیے ہمیں مکان بھی چاہیے نیک نامی بھی چاہیے اولاد بھی چاہیے ذریعہ معاش بھی چاہیے اچھا لباس بھی چاہیے اچھا خاندان بھی چاہیے تو اگر چار دن کی زندگی کے لیے ہمیں یہ سب لواز مات چاہیے تو جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے آخرت کا انتظام کرنے کے لیے آئے ہیں یہ دنیا گزرگاہ ہے یہ دنیا پل ہے یہ دنیا راستہ ہے آخرت کے لیے یعنی یہاں سے اپنے لیے زاد راہ مہیا کر کے آخرت کے سفر کو تیہ کرنا ہے ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ جس سفر کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ یہاں سے لات کے نہ لے جائیں کیا چیز وہاں نہیں ملتی ہے تاکہ یہاں سے لے جائیں اور وہاں شرمندہ نہ ہو لہذا اپنے سفر کی تیاری ہمیں خود کرنی ہے اور انسان اس سفر میں مگن ہے چاہے یا نہ چاہے ہمارا ہر قدم ہمارا ہر لہزہ ہمارا ہر لمحہ ہمیں قبر سے قریب کر رہا ہم روز بروز الٹی گنتی کے ذریعے سے اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں چاہیں یا نہ چاہیں اچھا لگے یا برا لگے زندگی کی ایام ختم ہو گئے ہیں میٹر گرا ہوا ہے چل رہا ہم پسند کریں یا نہ کریں اب ہمیں اس بات کا انتظام کرنا ہے کہ اس کی بارگاہ میں پہنچیں تو شرمندہ نہ ہو صرف گندگی کا شکار نہ ہو اس کے مقروض نہ ہو اس کے نافرمان نہ ہو اس کی معصیت اور اس کے گناہوں کے دھبے ہمارے دامن کے اوپر نہ ہو یہ مہینہ جو ماہ مبارک کا مہینہ کہلاتا ہے یہ گناہوں کے مختلف قسم کے دھبے دامن سے دھونے کے لئے آیا ہے ہمیں اپنے کردار کی بلندی اس مہینے میں نصیب ہوتی ہے ہم خود اپنے جسم کو پاک و پاکیزہ کرنے روزے کے ذریعے سے اور اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کرنے مناجات اور دعاوں کے ذریعے سے اور اپنے کردار کے دامن کے اوپر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو توبہ کے پانی سے دھو ڈالیں تاکہ جب اس کی بارگاہ میں پہنچیں تو ہمارا لباس گندہ نہ ہو ہم لباس تقوی میں ملبوس ہو کر خدا کی بارگاہ میں سر افرازی کی زندگی گزار سکے پروردگارہ تیرے اس مہینے کا واسطہ اس مہینے کی عظیم مناسبتوں کا واسطہ اس مہینے میں ولادت امام حسن علیہ السلام کا واسطہ اس مہینے میں نزول قرآن کی عظمت کا واسطہ اس مہینے میں شبہ قدر کی بلندی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے قلیل عمال کو قبولیت کا شرف عنایت فرما ہمارے والدین عیزہ اقربہ دوست اہباب پڑوسی جاننے والے پہچاننے والے جن کے حقوق ہماری گردن پر ہیں جن کی ہم نے غیبت کی ہے جن کو ہم نے تحمت لگائی ہے جن کا ہم نے مذاق اڑایا ہے پروردگارہ ان سب کے گناہوں کو بخش دے اور گناہوں کی بخش کے ذریعے سے انہیں ہم سے راضی فرما تاکہ ہم نے جو ان کے گناہ کیے ہیں وہ بخش جائیں پروردگارہ ولی برحق امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انسار میں شمار ہونے ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات کے ساتھ مرہومہ کنیس کبرہ صاحبہ کی روح کو عصال فرما دے